السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے سویل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل سویل سو امید ہے فرنڈز آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے تو فرنڈز آج ہم بات کریں گے کہ یلہ لوڈو پہ ہم جب روم پروگرامنگ کرتے ہیں اس میں ریکوارمنٹ کیا کیا ہوتی ہے اس میں کیا کیا چاہیے ہوتا ہے اور آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے تو موسیل لوگوں کو نہیں پتا کہ روم پروگرامنگ کیسے ہوتا ہے اور آج ہم ان کو پروپر طریقے سے سمجھائیں گے کہ آپ کو کیا کیا ریکوارمنٹ ہوتی ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے روم پروگرامنگ کرنے کے لیے کیا کیا جو ریکوارمنٹ دی جاتی ہے آپ نے وہ کیسے پوری کرنی ہے تو فرنڈز میں آج آپ کو بتاؤں گا تو آپ لوگوں نے پرشان نہیں ہونا تو آج آپ کا بھائی آپ کے لیے بڑی مزے کی انٹریسٹڈ ویڈیو لے کے آیا تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ میری ساری سمجھ آ جائے تو فرنڈز ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرق میں چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا جو لوگ میرے چینل پر نئے ہوئے کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ جائے تو فرنڈز چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے فرنڈز آپ نے اپنا یلا لوڈو کا جاکاونٹ ہے آپ نے وہ اوپن کر لینا ہے تو جیسے یہ میرے پاس کونیکٹنگ ہو رہی ہے تو اس کے بعد جیسے اوپن ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے اپنا اپنے روم میں چلے جانا ہے روم میں جانے کے بعد فرنڈز آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا روم اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ نیچے آ جانا ایکٹیوٹی کے آپ نے یہاں پہ ایکٹیوٹی پہ کلک کرنا ہے یہ یہاں پہ جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیش ہوگا جیسے آپ تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ نیچے یلہ کی جو افیشلی پوسٹ ہے وہ آ جائے گی تو یہاں پہ آپ لکھا ہوا ہے کہ The 8th programming room requirement has started your room level 10 Your room language English, Urdu, Hindi, Bengali Your room host activity you can understand English well So if you have meet the above requirements Send your room information so comment below Your note To یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے To یہاں پہ یہ افیشلی جو پوسٹ ہے وہ کہتے ہیں جی ابھی جو 8th edition ہے وہ start ہوا ہے تو جو room programming requirements ہیں وہ start ہو چکی ہیں تو سب سے پہلے friends آپ لوگ ان کا جو room کا level ہونا چاہیے نا وہ 8 ہونا چاہیے یعنی کہ sorry 10 ہونا چاہیے وہ 10 سے کم نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ موسی لوگ تو 20 level ہوتے ہیں ان کے 10 Mike ہوتے ہیں تو وہ apply کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو یلا والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے room کا 10 level بھی ہے نا تو آپ کا room programming ہو سکتا ہے تو نیچے آ جاتی ہے انگلیش، اردو، ہندی، بنگولی تو جو ہماری پاکستانی rooms میں تو جو requirement ہوتی ہے نا وہ خالی اردو ہی چلتی ہے اور وہ ہی ہندی ہوتی ہے یعنی کہ انڈیا والوں کی ہندی ہوتی ہے نا تو وہاں پہ ہم اردو بغیرہ بولتے ہیں تو اردو اور ہندی ایک ہی ہوتی ہے تو اب نیچے آ جائیں نیچے آ جائیں تو یہ ملنگ گجر نے ایک پوسٹ کی ہوئی ہے کہ i want to be programming room so id انہوں نے لکھی ہوئی ہے نیچے انہوں نے اپنا room کا نام لکھا ہوا level لکھا ہوا ہے اور یہ سب کچھ دیا ہوا ہے تو فرنڈز یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ یہاں پہ ان کے لائک ہیں یا آپ ان کے لائک دیکھیں کہ ان کی جو پوسٹ پہ لائک ہیں وہ ہیں 4.2 کے اب اس سے کیا ہے اب موسیل لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ اب ان کے پوسٹ جیسے سپوز کریں یہ سب سے ہم نیچے چلے جائیں نیچے آئے جائیں تو اس کے سامنے نیچے بہت سی پوسٹ ہوگی جن کے اوپر لائکس نہیں ہیں اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری پوسٹ پہ لائک نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے جب پوسٹ کو کیا کر لائک کروانے کے لئے سب رومز میں جاتے ہیں تو وہ ہاں پہ ہم اپنی پوسٹ لائک کرواتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ایک چیز کلیے کر دوں لی فرینڈز جب آپ لوگوں کی یہاں پہ ریکوارمنٹ میں آپ کا روم آ جاتا ہے جب آپ کا روم جب آپ کی پوسٹ سیلیکٹ ہو جاتی ہے تو اس میں یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ کی پوسٹ پہ لائک اتنے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میری پوسٹ چاہی ہے میرا روم پروگرامنگ کے لئے سیلیکٹ ہوا تو لائک کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں تو یہاں پہ یلہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جو آپ کا کومنٹ آس پہ لائک زیادہ ہونا چاہیے تو یہ اس کی ریکوارمنٹ نہیں ہوتی تو آپ کی پوسٹ پہ ایک بھی لائک نہیں ہے تو آپ کا روم کیا ہوتا ہے کہ وہ پروگرامنگ کے لئے سیلیکٹ ہوا ہے یعنی کہ اس کے آگے جو ریکوارمنٹ ہوگی وہ آپ پوری کریں گے تو ہی آپ کا روم پروگرامنگ کے لئے آگے جائے گا تو یہاں پہ ابھی تک بات آپ کی ختم نہیں ہوئی ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی پوسٹ کر دیئے تو آپ کا روم سیلیکٹ ہو چکا ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ نے اپنی آئی ڈی لکھنی ہوتی ہے اپنی میمبرز لکھیں وہ چیزیں میٹر نہیں کرتی اس کے بعد کیا ہوتا فرنڈ آپ نے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں واپس آ جاتا ہوں تو یہاں پہ واپس آتا ہوں جب میں یہاں پہ اوپن کرتا ہوں میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کے پاس کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ نے یلہ کی طرف سے کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو میں یہاں پہ فائلز نکالتا ہوں تو یہاں پہ نکالنے کے بعد تو فرنڈز یہاں پہ کچھ آپ کو ریکوارمنٹ دی جاتی ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہوتی ہیں یہاں پہ میں آ جاتا ہوں یہاں پہ یہ گائیڈ بک پہ آ جاتا ہوں جو پروگرامنگ روم جو سیلیکٹ ہوتے ہیں تو وہ بعد میں دی جاتی ہیں تو فرنڈز جب آپ کا روم پروگرامنگ ہو جائے گا تو میں شام سے پہلا جو رولز ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی میں اوپن کر لیتا ہوں تو فرنڈز اب یہاں پہ دیکھیں کہ چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ریکوارمنٹ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے آپ کو دی جاتے جی آپ نے تین دنوں میں تین ایکٹیوٹیز کرنی ہے اور تین ایکٹیوٹیز کرنے کے ساتھ آپ نے ٹوینٹیز کے سپینڈ کرنے ہیں جو آپ نے ٹوٹل گفٹنگ کرنی ہوتی ہے سیونٹین سیونٹی ہنٹ تھاؤزنڈ کی یعنی کہ ستر ہزار کی گفٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ بھی تین دنوں میں بیس بیس کے کر کے تو اس میں آپ نے جو ٹوینٹی آئی ڈیز ہوتی ہیں وہ مائک پر سٹے کروانی ہوتی ہے اور جو فیفٹی آئی ڈیز ہوتی ہیں مائک ٹچنگ والی جو لیول ون ٹو فائف ہوتی ہے وہ مائک پہ بٹھانی ہوتی ہے فور منٹ اور اس کے بعد جو پچاس آئیڈیز ہوتی ہیں وہ آپ نے ٹچ کروانی ہوتی ہے تو تب جا کے آپ کی ساتھ جو وہ جو فرسٹ ریکوارمنٹ پوری ہوتی ہے اب آج جائیں جب آپ کا روم سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں اس پہ تو یہاں پہ لکھا ہے ٹیم کلچر اور نیچے آجائیں پوزیشن یہ سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آجائیں تو پروگرامنگ کے جو رولز اور رولز ہیں وہ جو وہ یہاں پہ نیچے آجائیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آجائیں یوزر ویلکم اینڈ گائیڈ تو یہاں پہ نیو یوزر کم ان یور روم تو یہاں پہ انوائٹ کرنا آپ نے مائک پہ انوائٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اس کے ساتھ چار منٹ بات کرنی ہے اور سٹے کروانا مائک پہ یہی ہے یعنی کہ یہ اللہ کی ریکوارمنٹ ہے اس کے بعد ہم نیچے آجائیں تو نیچے آجائیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ جو آپ لوگوں کے روم کے یہاں پہ لکھا ہے ایکٹیوٹی سسپینڈڈ اپینینز یو ایکویسن یہاں پہ جو آپ کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کے ریوارڈ ہیں اگر آپ لوگ ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے آپ کو ریوارڈ ملتے ہیں یہاں پہ اب نیچے آجائیں تو یہ ان کے ایک رولز ہوتے ہیں رول نمبر تھری ہے کہ یہاں پہ آپ یہ پچرز وغیرہ یوز نہیں کر سکتے اور یہ وائلیشن کے خلاف ہوتی ہیں نیچے آجائیں ہم تو مین چیز آتی ہے ڈائیمنڈ کنزپشن کی اگر آپ لوگ ڈائیمنڈ یہاں پہ روم پروگرامنگ ہو جاتا آپ کے جب سٹارٹنگ ہو جاتی تو آپ کو ہر ویک دو ہنڈڈ گفٹنگ کرنی پڑتی ہے دو ہنڈڈ کے کی یعنی کہ دو لاکھ کی آپ کو گفٹنگ کرنی پڑتی ہے تو نیچے آجائیں کنزپشن کی تو میں آپ کو زوم کر کے دکھا دوں تو یہاں پہ لکھا کنزپشن تو یہاں پہ جو 1.6 ایم کی گفٹنگ کریں گے تو اس کو جو ریوارڈ ہوگا نا وہ ہوگا 17,000 کا اور ایس ایس آگے لکھا ہوا ہے یعنی کہ اگر آپ 1.6 ملین کی گفٹنگ کریں گے تو آپ کو سترہ ہزار ڈائیمنڈ ملیں گے اور آٹھ کے کی کریں گے آٹھ سو کے کی تو چودہ ہزار ملیں گے اور چھے سے کریں گے آٹھ سو کے ایک تک تو آپ کو 11,000 ملیں گے اور نیچے آجائیں تو لوگوں کو ریکوارڈمنٹ ہوتی ہیں کہ آپ نے دو سو کے کی گفٹنگ کرنی ہے دو سو سے لے کے چار سو کے تک آپ کو ملیں گے پانچ ہزار سے لے کے دس ہزار تک اور یہ اس کی جو اس ایس 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 اے تو یہ پوزیشن ہوتی ہے اس کے نیچے آجائیں نیچے ابھی تک بات ختم نہیں ہوئی اب نیچے آجائیں تو اگر آپ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ لکھا سکسٹی فائف پلس فیفٹی ون تو یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے اوپر ایٹین لکھا ہوا ہے ایٹی لکھا ہوا ہے اگر آپ اسی آئیڈیز فور منٹ کی جو ہوتی ہیں فور منٹ کی مائک پہ سٹے کرواتے ہیں تو اس کا ریوارڈ ہوتا ہے چھ ہزار پائنسو اور اگر آپ پینسٹھ سے لے کے ایک ونجہ سے لے کے پینسٹھ بٹھاتے ہیں تو اس کا پچ پنسو ہے تو نیچے آجائیں جتنی آپ آئیڈیز بٹھائیں گے اتنے آپ کو ریوارڈ ملے گا اب یہ ہے خالی مائک پہ بٹھانے کا ریوارڈ اب نیچے آجائیں نیو یوزر نیو یوزر آن مائک تو اس کا جو ریوارڈ ہے وہ تھری ہینڈیز آپ آئیڈیز بٹھاتے ہیں تو اس کا بھی ریوارڈ ملتا ہے آپ کو پینسٹھ سو اور ٹو ہینڈڈ پلس بٹھاتے ہیں تو اس کو آپ ملتا فائف تھاؤزن فائف ہینڈڈ تو یہ نیچے آتے جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ ملتا جائے گا ٹارگٹ اس کا تو نیچے آجائیں پارٹ یہ جو نیو یوزر کا تو اس طرح اب آپ لوگوں نے کیا یہ آپ کو میں نے سمجھا دیا آپ جتنی گفٹنگ کرو گے تو آپ لوگوں نے ٹو ہینڈڈ سے نیچے گفٹنگ نہیں کرنی اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے ہر ہر ویک اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا ہے جیسے ہی یہاں پہ نیچے آجائیں تو یہ نیچے لکھا ہوا اگر آپ کرتے ہیں گفٹنگ ون ملین سے زیادہ تو جو یلہ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے آپ کو ملتا ہے ریوارڈ ٹین پرسنٹ کلپ کی طرف سے ملتا ہے یعنی کہ تین ہزار ڈائمنڈ آپ کو ایکسٹر ملتے ہیں اگر آپ ون ملین کی گفٹنگ سے اباو کرتے ہیں ون پوائنٹ سکس کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ کچھ ویکلی ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا وہ آپ کو خود بتا دے گی اس کے بعد آپ کو کیا کچھ چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ رومز میں جو وائلویشن ریپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں یہاں پہ آپ چیک کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ نہیں کرنے بالکل اس کے بعد ہمارے پاس ایک اپشن آتی ہے تو آپ کے پاس جو مین جب آپ کا روم پروگرامنگ کے لیے جاتا ہے تو آپ کا روم سیلیکٹ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے جب آپ لوگوں کو ملے گا آپ لوگوں نے یہ چیزیں غور سے پڑھو لینی ہیں کہ آپ لوگوں کو آپ سے سوال کیا جائے گا آپ کے روم میں آئی ڈیز آتی ہیں تو اتنی آئی ڈیز آپ کے روم میں آتی تو آپ کو ریورڈ کتنا ملے گا اور آپ کے پاس ایکٹیوٹیز کے ڈائمینڈ ملتے ہیں تو آپ نے یہ چیز دھیان رکھنی ہے کہ جب آپ کو ڈائمینڈ کہا جائے گا کہ آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کے روم میں ہر ویک تین ایمٹس ہوں گے اور پر ایوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹ جو 200 کے ہیں وہ خود یلہ کی طرف سے ملیں گے اگر آپ لوگ محنت کرتے ہیں تو محنت کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا یہ چیزیں مست پڑھنی ہیں یہ آپ کو گارلین بک دی جائے گی آپ نے اسی سے پڑھ کے اپنا روم پروگرامنگ کروانے کے لیے آپ نے وہاں سے سوال دینے اور آپ کا روم پروگرامنگ کے لیے سیلیکٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ساری چیزیں کر لینے آپ لوگوں کے پاس ایک اپشن آجاتا آپ آئی ڈیز فائف بان ٹو فائف کیسے کمپلیٹ کریں گے آپ آپ سوچ رہے ہوں گے آپ نے یہ آپ میں نے ایک اور ویڈیو دی ہوئی ہے اس پہ آپ آئی ڈیز کیسے بنا سکتے ہیں اور یلہ کی جو رکارمنٹ وہ پوری کیسے کر سکتے ہیں میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اور آپ ویڈیو وہاں پہ دیکھ لینا اور آپ وہاں سے آئی ڈیز بنا لیجئے گا اس کے بعد آپ نے انٹریویو کیسے دینا آپ سے کوئیسن کیا کیا ہوں گے میں نے آپ کو بتا دیا اور اس پہ میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ لوگ کو میری سمجھ آ جائیں تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور جس نے بھی پروگرامنگ روم کے حوالے سے جو بھی کوئیسن وغیرہ کرنا ہوگا تو میں انسٹا کی آئی ڈی نیچے دے دوں گا یا میں میری آئی ڈی پہ وہ میسج کر دیجئے گا میں اسے پروگرامنگ روم کروانے بھی بھی ہیلپ کر دوں گا اور میں اس کے جو کوئیسن ہوگے میں اس کے بہو کمپلیٹ اس کو بتا دوں گا اس کو گائیڈ کر دوں گا سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی جس کو اچھی لگی وہ لائک کر دیجئے جو میرے چینل پر نہیں ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ جائے تینکیو سو مچ اللہ حافظ